کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو افواج پاکستان اپنی سرادوں کے تحفظ اور داخلی امن و امان کے قیام کی راہ میں رکاوت بننے والے شر پسندوں کے خلاف چومکھی لڑائی لڑ رہی ہیں ایک طرف مشرق میں بھارت جیسے ازلی آیار اور مکار دشمن کا سامنا ہے جو کبھی کھلم کھلا جاریت کرتا ہے تو کبھی کلبوشن جیسے جاسوس بھیج کر وطن عزیز کو خاک و خون میں نہلانے کی سازش رہ جاتا ہے دوسری طرف مغربی سرحدوں سے کالادم ٹی ٹی پی کا خطرہ سار اٹھا رہا ہے جس نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا معایدہ ختم کر دیا ہے اب ایک جانب پاک فوج مشرقی سرحد پر بھارتی فوج کی بلا جواز فائرنگ اور گولہ باری کا موثر جواب دے رہی ہے تو دوسری طرف مغربی سرحد پر دہشتگرد گروہوں کے حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں تیسری طرف داخلی سطح پر شر پسندوں انتہا پسندوں اور حقوق کی آڑ میں بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی تحریکوں سے بھی نمٹا جا رہا ہے وہیں چوتھی طرف فیفت جنریشن وار کے ذریعے دشمن کے پھیلائے پراپوگنڈے کا بھی سامنا کر رہی ہے دوستو اس تمام تر صورتحال میں پاک فوج کو ایک اور بڑے چیلنگ اور خطرے کا سامنا ہے اور وہ ہے اسرائیلی فوج کے حملے کا خطرہ اسرائیل براہ راست طور پر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے اپنی تیاریاں نہ صرف مزید تیز کر دی ہیں بلکہ تینوں مسلح افواج ہر گھڑی تیار ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خطرے کے پیش نظر پاک فوج نے اپنی آپریشنل تیاریاں بڑھا دی ہیں اور مشکیں تیز کر دی ہیں سب سے اہم اور بڑی ڈیویلپمنٹ اس میں یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کور ہیڈکوارٹرز کراچی کا دورہ کیا جہاں سپاہ سالار کو آپریشنل امور پر بریفنگ دی گئے دوستو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آخر یہ سارا تنازعہ ہے کیا اور معاملہ کہاں سے شروع ہوا تو صورتحال بگڑی امریکہ اور ایران کی جانب سے جہوری مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے سے اسرائیل نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اب ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی امریکہ نے مذاکرات جاری رکھے جس کے بعد اسرائیلی وزرعظم نفتالی بینٹ نے امریکہ کو بھی تڑی لگا دی اور ساتھ ہی دو ٹوپ پیغام دیا کہ اب بہت ہو گیا معاملہ برداشت سے باہر ہے اور اب ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس سارے معاملے میں پاکستان کہاں سے آ گیا اور پاکستان کو کیسے اسرائیل سے خطرہ ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان آخر بھدہ کیا ہے تو دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ناکارہ ہے یعنی ہمارے پاسپورٹ پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پر آپ اسرائیل کے علاوہ کسی بھی ملک کا سفر کر سکتے ہیں اور ہمارا پیارا ملک پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے اور یہی ملک گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کو یہودیوں نے اپنے حق کے لیے بھرپور استعمال کیا اب وہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیل رہے ہیں میڈل ایسٹ میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا فائدہ اٹھا کر خانہ جنگی شروع کرائے گے تا کہ یہ کمزور ہو کر یہود و نصارہ سے مدد مانگے بدلے میں یہود کی غلامی قبول کر لیں اور پھر گریٹر اسرائیل کی قانونی بن جائے اسرائیل کے پہلے وزرعظم ڈیویڈ بن گوریان کا یہ بیان پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ مسیحہ اسرائیل میں ایک حکومت قائم کرے گا جو تمام دنیا کی حکومتوں کا مرکز ہوگی اور تمام غیر یہودی اقوام اس کے ماتحت اور غلام ہوں گے اس لیے بہتر ہے کہ عرب ممالک اور عالم اسلام یہ بات سمجھ لے کہ گریٹر اسرائیل اور حیکل سلمانی کی تعمیر میں سیونی کسی بھی طرح کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے دوستو یہ تو تھا گریٹر اسرائیل کا بیکرام اب ہم آتے ہیں کہ اسرائیل کا پاکستان سے کیا تنازع ہے تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پہلے دن سے ہی نہ صرف بھارت اور امریکہ بلکہ اسرائیل کی آنکھوں میں بھی کھٹکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیلی فضائیہ نے انیس سو اکاسی میں عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا ایٹمی ریاکٹر تباہ کیا اور دوسرے اسلامی ملک مصر کے اہم ایٹمی سائنسدانوں کو سازش کے تحت قتل کروا کر ایٹمی پروگرام ختم کرایا تو اسرائیلی قیادت نے اپنی نگاہیں پاکستان پر جمائی اسرائیل اور انڈیا نے انیس سو اسی کی دہائی میں ہی پاکستان میں کہوٹا پر حملہ کرنے کی ناپاک سازش بنائی اسرائیل کا یہ زوم تھا کہ نئی اُبھرتی ایٹمی تاکر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو بھی بہ آسانی تباہ کر سکتا ہے بھارت تو پہلے ہی کہوٹا پلانٹ کا سب سے بڑا دشمن تھا لہٰذا دونوں اسی ساز باز میں سرگرم رہے ایراغ کے ایٹمی مرکز اور ریسرچ سنٹر پر اسرائیلی حملے سے ایک سال پہلے بھارتی فضائیہ نے کاغذی مشکش شروع کر دی تھی جس پر نشان زدہ علاقہ کہوٹا تھا فروری 1983 میں بھارتی افواج کے عالی افسران نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا یہ لوگ ایسے الیکٹرونک آلات خریدنے آئے تھے جو کہوٹا کے فضائی دفاع کو جام کر سکے اسرائیل نے تین مرتبہ بھارتی حکومت کو کہوٹا حملے کے لیے منانے کی کوشش کی لیکن بھارت نے پاکستان کے تباکن رد عمل کے خوف سے اس ایڈونچر سے انکار کر دیا اور اگر اسرائیلی فوج یہ غلطی کر بیٹھتی تو انہیں ایسا سبق سکھایا جاتا کہ ان کی آنے والی نسلیں تک یاد رکھتی اسرائیلی تھنگ ٹینکس 1987 سے یہ پراپو گنڈا کرنے لگے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے حالانکہ پاکستان نے انڈیا کے دھماکوں کا جواب دینے کے لیے مجبوراً 1998 میں ایٹمی دھماکیں کیے تھے پیارے ساتھیوں اسرائیل ہو بھارت یا پھر امریکہ پاکستان کی غیور قوم اور بہادر افواج ہر وقت مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں بلا شبہ اس وقت ایک بہت بڑا تھریٹ پاکستان کے سر پر منڈا رہا ہے لیکن پاک فضائیہ کے شاہین ملکی سرحدوں کی نگبانی اور نگرانی کے لیے تیار ہے اسرائیل سے صرف ایران یا پاکستان کوئی خطرہ نہیں ہے اگر اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کی اور ایران پر حملے کی غلطی کر بیٹھا تو بات صرف ایران یا پاکستان پر محدود نہیں رہے گی صورتحال بگڑے گی اور یہ یقینی طور پر دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل دے گی جس کا اس وقت کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا اسرائیل کی اس دھمکی کے بعد عرب ممالک نے بھی صفبندیاں شروع کر دی ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے اور انہیں ایک فورم پر جمع کرنے کے لیے رازی کیا ساتھی متحدہ عرب امارات کا وفد بھاگم بھاگ ایران پہنچا یو اے ای حکام نے تہران پر واضح کر دیا کہ ہم اس تمام تر صورتحال میں الگ تھلگ رہیں گے اسرائیل کے اس حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا رہی بات پاکستان کے سب سے قریبی دوست چین کی تو چین اور ریشیا بھی اسرائیل کو شٹ اپ کال دے چکے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہنا کسی بھی صورت ایران یا پاکستان پر حملے کی غلطی نہ کرنا لیکن اسرائیلی حکام ہر صورت پر دول رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران پر حملہ کر دے دوستو دراصل اسرائیل اس وقت اپنی ٹیکنالوجی کے بھرم میں کسی کو بھی غاس ڈالنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اس کی وجہ اسرائیل کے پاس موجود جدید ترین قسم کے ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیارے ہیں اور اسرائیلی فضائیت دنیا کی پہلی اور امریکہ کے بعد واحد فضائی فوج ہیں جو اس تیارے کو استعمال کر رہی ہے امریکی کمپنی لارڈ ہیڈ مارٹن کا بنایا ہوا جہاز ایف تھرٹی فائیو جوانٹ سٹرائک فائٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اور عبرانی زبان میں اسے ادیر کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب بہت طاقتور ہے ایف تھرٹی فائیو جیٹ فائٹر پروگرام دنیا کا مہنگا ترین پروگرام ہے اس کی جدیدیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تیارہ دو ہزار ستر تک ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے اسرائیلی حکام اس تیارے کو گیم چینجر قرار دیتے رہے ہیں اور اس کے ذریعے فائر کیے گئے میزائل انتہائی برقرفتاری سے حدف کو نشانہ بناتے ہیں جو بھی ہو اسرائیل کے پاس کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو لیکن پاک افواج میں جو جذبہ شہادت موجود ہے اس کے سامنے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اسرائیل نے انڈیا جیسی غلطی دورائی اور پاکستان کی سرحد روننے کی کوشش کی تو پھر پاک فضائیہ کے لڑاکہ شاہینوں نے دبردوس کرتے ہوئے سیونیوں کے پرخچے اڑا دینے ہیں